انڈینیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا خوص راجیو شرما اٹھاروی صدی کے محصور کے شاسک کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے نام تھا ٹیپو سلطان جی ہاں ٹیپو سلطان کو لے کر کئی طرح کی کہانیاں کئی طرح کی باتیں ہیں کچھ لوگ ٹیپو سلطان کو ہیرو بتاتے ہیں کچھ لوگ ٹیپو سلطان کو ایک ویلن کے طور پر سامنے رکھتے ہیں لیکن جو بھی ہو ٹیپو سلطان کو لے کر باتیں بہت ساری ہوتی ہیں ٹیپو سلطان کے تمام آرٹیکلز کو لے کر کئی ساری باتیں ہوتی ہیں اور ٹیپو سلطان کی تلوار کو لے کر بہت بات ہوتی ہے جو کی برٹین میں رکھی ہوئی تھی برٹین کے شسترگار سے برٹین کے چارلز کارنوالیس سنگرہالے میں رکھی ہوئی تھی اب اس تلوار کی نیلامی کی گئی ہے ٹیپو سلطان کی تلوار کی نیلامی ہوئی ہے اور ٹیپو سلطان کی تلوار کی جو نیلامی ہوئی ہے وہ ایک لاکھ آٹھ سو پاؤنڈ میں ہوئی ہے جی ہاں ایک لاکھ آٹھ سو پاؤنڈ میں ہوئی ہے رتم جڑت ہے مینہ کاری کی ہوئی یہ تلوار ہے جس کی نیلامی اتنے میں ہوئی ہے جو بھارتی مدرہ میں قریب ایک کروڑ روپے بیٹھتی ہے جو کی ٹیپو سلطان کے ویکتگت شسترہ گار سے جو پرسنل ان کا جہاں پر ہتھیار ہوتے تھے وہاں سے برٹن پہنچ گئی اب کیسے پہنچی اس کے پیچھے بھی کئی چیزیں ہو سکتا ہے بریٹش شاسک لے گئے ہوں اس کو وہاں سے دوسرا یا کسی دوسرے طریقے سے یہ لے جائی لے جائی گئی ہو لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے بریٹش شاسکوں کے ساتھ جنگ کی تھی لڑائیاں کی تھی اور اس تلوار کی ایک اپنی کی الگ کہانی اور الگ قیمت کہی جاتی رہی ہے فیلال ایک کروڑ میں بگ چکی ہے کس نے خریدی اب تک یہ نام سامنے نہیں آیا ہے وہ کیا کرنے والا ہے یہ بھی نہیں پتا لیکن ٹیپو سلطان کی تلوار بریٹن میں ایک نیلامی کے دوران بگ گئی ہے ایک کروڑ روپے میں یہ جانکاری خاص آپ کے لیے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار